میں ہوں شاہد کازمی پاکستان کو آپ کو متحد کیا ہے پوری دنیا میں جیسا کہ آپ کے علم جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے میرے دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو بلوگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کازمی جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس وقت پاکستان ڈیموکریٹیو مومنٹ یعنی پی ڈی ایم کی انتخابی مہم کی طرح کی صورتحال جاری ہے کہ ہر شہر کے اندر جلسے جلوس جاری ہیں ملتان کے جلسے میں جیسے میزبان کا رول ادا کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں تو یہاں پہ لاہور کے اندر جو میزبان کا کردار ادا کیا وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ادا کیا لاہور کے جلسے سے نہ صرف پی ڈی ایم کو بہت سی امیدیں وابستہ تھی بلکہ حکومت کی نظر بھی اس پی ڈی ایم کے جلسے پہ تھی لاہور جلسے پہ تھی دیکھنا یہ چاہ رہے تھے تمام فریقین کے آیا یہ جلسہ مستقبل کی سیاست کا جو رخ تجزیہ کار یا اس پہ نقاط جو کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کا لاہور کا جلسہ مستقبل کی سیاست کا رخ تبدیل کر دے گا ویسا ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا یہاں پہ پی ڈی ایم کے لاہور کے جلسے کے بعد کی صورتحال کا اگر ہم جائزہ لیں تو جس طرح کی صورتحال درپیش ہے اپوزیشن کو وہ اپنی جگہ پہ پریشان کن اپوزیشن کے رانماؤں کے لیے اس لیے یہ بھی ہے کہ جس طرح کا کامیاب جلسہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ نے جو ملتان کے اندر کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی میز بانی کے اندر اور وہاں پہ جو آصفہ بٹو کی تقریر نے ایک ایسا رنگ جمع دیا تھا کہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ جس طرح کی ٹون انہوں نے سٹ کر دیا جلسے جلوسوں کی ویسی ہی ٹون وہ جاری رہے گی لاہور کے اندر اور کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ بلاول بٹو نے جو کرونا میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ملتان جلسے میں شرکت نہیں کی وہ پیپلز پارٹی کے لیے کافی حد تک بہتر رہا ہے اور امید یہی کی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے آنے والے جلسوں کے اندر بھی آصفہ بٹو کو موقع دیا جائے نہ صرف تقریر کا جلسوں میں برپور شرکت کا بلکہ سیاسی طور پہ بھی آب و ہوا اپنے لیے ہموار کرنے کا اور صرف ایک جلسے سے ہی آصفہ بٹو نے اپنے لیے سیاسی رہا بہت تک ہموار کر لیے اور ایون اس حد تک بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مخالفین بھی جو ہیں موجودہ حکومت کی اندر سے بھی ان کی تعریف کے پل بندنا شروع ہو چکے ہیں کہ انہوں نے ایک الگ انداز سے اپوزیشن کے ملتان جلسے کے اندر شرکت فرمائی یہاں پہ لاہور جلسے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اور اس کے بعد سیٹ ہونے والی سیاسی ٹون کی بات کریں شبلی فراز صاحب کے بیانات آپ نے دیکھے فردوس آشک قوان رجب اشارت صاحب کے بیانات آپ نے دیکھے دیگر وفاقی وزراء کے بیانات آپ نے دیکھے آج جس طرح کے ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کی ہم نے پریس کانفرنس دیکھی پریس کانفرنس کے اندر شاہ محمود قریشی کا انداز انتہائی جارہانہ تھا اور انہوں نے ایک سے زائد مرتبہ لفظ ریجیکٹڈ کا استعمال کیا جس شدت کے ساتھ انہوں نے لفظ ریجیکٹڈ کا استعمال کیا یہ اپنی جگہ پہ ایک ایسا تاثر دے رہا ہے کہ حکومت وقت پی ڈی ایم کے لاہور کے جلسے کے بعد سے کافی حد تک مطمئن ہو چکی ہے اور ذرائع ہمارے یہ خبریں بھی پہنچا رہے ہیں کہ لاہور کے اندر کچھ تائیناتیاں جو پچھلے کچھ عرصے میں کی گئی تھی انہوں نے اپنی تائیناتیوں کا نہ صرف حق ادا کر دیا ہے بلکہ پی ڈی ایم کا جو پاور شو لاہور میں تھا اور اس شو کے پاور شو کے حوالے سے یہ کیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ اگر پی ڈی ایم کا یہ پاور شو کامیاب ہو گیا تو یقینی طور پر حکومت وقت یعنی پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت یا پنجاب حکومت کے پاؤں اکھڑ سکتے ہیں لیکن شو میں ایک قسمت غلط منیجمنٹ کہیں یا رہنماؤں کا اس طرح سے اس جلسے میں شرکت نہ کرنا عملاً وہ شریک وہاں پہ رہے موجود رہے لیکن کردار ادا نہ کرنا کہیں کہ یہ جلسہ اس طرح سے رنگ نہیں جمع سکا اور پی ڈی ایم کے قائدین کی جو بعد کی پریس کانفرنسز آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ابھی اکتیس جنوری کی ایک ڈیڈ لائن آ رہی ہے لانگ مارچ کے لیے فروری تک کی ڈیڈ لائن دی جاری ہے فروری کے بعد آگے مارچ کا مہینہ جس کے بارے میں ہمیشہ سے ہم سنتے آئیں کہ مارچ کے مہینے میں مارچ ہوگا لیکن مارچ کے حوالے سے اسطیفوں کے حوالے سے جو پالیسی پی ڈی ایم کے پاس موجود تھی وہ ناکام ہوتی ہوئی اس وجہ سے نظر آ رہی ہے کہ لاہور جلسہ اپنا رنگ نہیں جمع سکا مکمل توپ ہے لاہور جلسے میں اپوزیشن کی تمام گیارہ پارٹیاں مل کے بھی ایسا رنگ نہیں جمع سکیں کہ گریٹر اقبال پارک کو برنے کے حوالے سے جو دعوے یا مفروض قائم تھے وہ پورے ہو سکیں بعد میں پریس کانفرنس میں مریم نواز شریف صاحبہ نے یقینی طور پر یہ بات کہی کہ راستے بند ہونے کے باوجود لوگوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی پارک کے باہر بہت سے لوگ موجود تھے لیکن اگر آپ غیر جانبداری کے ساتھ اس بات کا جائزہ لیں اور ہمارے پچھلے تمام بلوگز آپ دیکھئے کہ حکومت وقت کی خامیوں کے حوالے سے بہت اوپن رائے ہم نے دی اور اوپن تجزیہ بھی پیش کیا لیکن لاہور کا جلسہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے لیے آخری کیل ثابت اس وجہ سے ہونا شروع ہو چکا ہے کہ یہ جلسہ نہ صرف رنگ نہیں جمع سکا بلکہ پچھلے تمام جلسوں سے جلوسوں سے جو اوپن پی ڈیم نے ایک سیاسی ٹون سیٹ کر دی تھی سیاسی درجہ حرارت انہوں نے بلند کر دیا تھا بڑھا دیا تھا وہ درجہ حرارت رفتہ رفتہ نیچے آنا شروع ہو چکا ہے جو وزر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس تھی اور انہوں نے انتہائی برملہ اور بڑے درشت لہجے میں ریجیکٹڈ کی الفاظ استعمال کیے اس کے تحیم بھی یہی ہے کہ جو مشاورت کا عمل جاری رہا وزرعظم اور دیگر ان کے اہم ساتھیوں کے درمیان اس میں بھی یہی بات ہوتی رہی کہ اپوزیشن کا لاہور کا جلسہ ناکام ہونا یقینی طور پر حکومت وقت کے لیے نیک شگون قرار دیا جا سکتا ہے جو استیفوں کے حوالے سے حکومت وقت کے دعوی یہ تھے کہ جتنے مرضی اپوزیشن کے رانمار یا لیڈر ایم این اے ایم پی ایز استیفے دیں ہم زمنی الیکشن کروا دیں گے یہ اپنے طور پر ایک دیوانے کی بڑا قرار دی جا سکتی تھی لیکن اپوزیشن استیفوں کا جو تیر ہے وہ بھی بھروقت نہیں چلا پائی استیفوں کے حوالے سے صورتحال یہی ہے کہ اگر اسمبلی کے پچاس ممران جکمشت استفاہ دے دیتے ہیں تو بے شک حکومت وقت یہ دعویٰ کرتی رہتی کہ وہ زمنی الیکشن کروا دیں گے لیکن پچاس سے سو حلقوں کے اندر اگر زمنی انتخابات کی طرف جانا ہے تو ایک طرف اگلے الیکشن کی تیاری ہے پچھلے الیکشن کا جتنا اخراجات ہو چونکہ وہ بھی عوام کے سامنے ہیں معاشر صورتحال ملکی ایسی ہے کہ پچاس سے سو زمنی حلقوں کے اندر زمنی انتخابات کے بجائے مقتدر حلقے اور تمام جو سیاسی سکول آف تھارٹس کے ماننے والے ہیں لوگ ہیں وہ اس بات پر یقینی طور پر متفق ہو جاتے کہ پچاس سے سو حلقوں میں زمنی انتخابات کے بجائے عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے یہاں پہ جو سٹانس پی ڈی ایم نے رکھا ان کی ناکامی کی وجہ یہی بنی کہ انہوں نے عوامی جو مفادات ہیں ان کو پسے پشت ڈال دیا اور اپنے ذاتی مفادات کو عوامی مفادات کے اوپر ترجیح دے دی مریم نواز شریف صاحبہ کو آپ دیکھئے تو ان کا ایک ہی سوال بنتا ہے ہر جلسے میں تقریر میں کہ اپنے والے صاحب کے حوالے سے میاں محمد نواز شریف صاحب کو وہ ڈیفینڈ کرتی نظر آتی ہیں پیپرز پارٹی کا بیانیے دیکھئے ڈکٹیٹر کے خلاف باتیں کرتے نظر آتے ہیں حالانکہ اس وقت ملک کے اندر ایک سیاسی حکومت موجود ہے اسی طرح لاہور جلسے میں جو محمود اچکزئی صاحب کے حوالے سے کچھ قبریں زیر گردش ہیں جس طرح کہ انہوں نے بیانات دیئے اس نے بھی لوگوں کے اندر بدلی پیدا کر دیئے دیگر رانماء جو ہیں اپوزیشن کے ان کے حوالے سے بھی اگر ہم جائزہ لیں تو کوئی ایسا رانماء اس وقت پی ڈی ایم کے سٹیج پر موجود نہیں ہے پی ڈی ایم کے سٹیج سے ایسا رانماء موجود نہیں ہے جو عوام میں جوش و جذبہ پیدا کر سکے آصفہ بٹو نے جو ملتان کے اندر کردار ادا کیا تھا کچھ نادیدہ کوتوں نے یا کچھ کرم فرماؤں نے فیصلہ سازوں نے ان کو لاہور جلسے سے پیچھے کر کہ اپنے پاؤں پر خود کو لاری ماری کہ اپنے لیے ایک سیٹل ٹون جو ان کے حق میں جا رہی تھی وہ واپس سے دوبارہ پاکستان تحریکہ انصاف اور حکومت وقت کے حق میں جانا شروع ہو چکی ہے پٹرولیوم کی پرائسز دیکھئے قیمتوں کا آپ جائزہ لیجئے کہ قوت خرید سے عام روز مرہ کی اشتیاب باہر ہوتی جا رہی ہے پٹرولیومسنوات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہوں بجلی کے نرخ آپ پچھلے دنوں دیکھ لیجئے کہ بڑھنا شروع ہو چکے ہیں اور ایسی اطلاعات ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھیں گے گیس لوگوں کو گروں کے اندر ملنا دشوار ہو چکا ہے جتنی باقی چیزوں کا بھی آپ جائزہ لیے طبی سولیات کا فقدان ہے ملک میں تعلیم کی صورتحال دیکھئے کیا ہے کرونا کی وجہ سے ایک کنفیوجن پھیلی ہوئی ہے پورے ملک میں کے سکول کھولے جائیں یا بند کیے جائیں عوامی دلچسپی کی جتنے موضوعات ہیں پی ڈی ایم اس وقت اس کسی بھی ایک موضوع کو ایڈریس کرنے کے قابل نہیں ہے وہ ایڈریس کر نہیں سکی اور یہی وجہ بنی ہے کہ پی ڈی ایم ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام کے اندر غیر مقبول ہوتی جا رہی ہے کارکون چاہے لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں اگر ایک کروڑ ووٹ یا ڈیڑھ کروڑ ووٹ لے کے پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی ہے یا دو کروڑ ووٹ لے کے اس سے آدھے اپوزیشن پارٹیوں نے بھی لیے ہوں گے بے شک ان کا کارکون نکلے گا تمام سیاسی پارٹیوں کا کارکون نکلے گا اور جس طرح مولانا صاحب کے کارکون ویسے ہی بہت منظم شمار کیے جاتے ہیں وہ بھی باہر نکلیں گے پاکستان پیپرز پارٹی نور محمود اجکزائی صاحب کی پارٹی کے کارکونان نکلیں گے این پی کے کارکونان باہر نکلیں گے جلسے جلسوں میں شرکت بھی کریں گے لیکن جب تک عوام ان جلسوں میں شرکت نہیں کرے گی تب تک خلیل میاں فاختہ اڑاتے رہیں گے لیکن حکومت وقت کو نقصان پہنچانا ایک خیال ہی تصور کیا جا سکتا ہے ایک ایسا خیال تصور نہیں عوامی موضوعات کو اپنے جلسوں کا موضوع نہیں بنائیں گے تو عوام سے کیسے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے جلسے جلوسوں میں شرکت کریں selected ہے elected ہے یہ بحث الگ ہے وہ اگر select بھی کسی نے کیا ہے تو عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ ایک selected وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے وہ elected وزیر اعظم ہے تو اس سے عوام کو کوئی غرض نہیں کہ وہ elected وزیر اعظم ہے جب تک آپ عوام کو اپنے ساتھ ان کے مسائل کے حل کے لیے نہیں ملائیں گے آپ پٹرولیوم مصنوعات پر بات کیجئے عام روز مرہ استعمال کی اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے بات کیجئے چینی کی بڑھتی قیمتوں کے حوالے سے بات کیجئے کہ کیسے پہلی چینی کے قیمتیں سو گناہ بڑھا دی گئیں اور سو گناہ بڑھانے کے بعد پچاس فیصد کم کر دی گئیں کہ کیسے پٹرولیوم مصنوعات کی قیمتیں ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں کرونا کے اندر جو طبی سہولیات ہیں ان کے حوالے سے بات کیجئے عوامی مفادات پہ جب تک آپ بات نہیں کریں گے تو آپ کا پی ڈی ایم ایک نام کا اتحاد یا اپوزیشن رانوماؤں کا ایک اتحاد بیٹھک تو رہے گی جہاں پہ آپ چائے پانی پی سکتے ہیں لیکن آپ یہ توقع نہ رکھئے کہ آپ پھر پی ڈی ایم کی مدد سے پی ڈی ایم کا فورم استعمال کرتے ہوئے آپ حکومت وقت کے لئے کوئی مشکل پیدا کر سکتے ہیں یا یہ حکومت آپ کے ان جلسے جلوسوں کی وجہ سے استیفے دے سکتی ہے یا وزیراعظم عمران احمد خان صاحب کو استیفے دینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے جب تک آپ عوام کو ساتھ نہیں ملائیں گے تو آپ یہ توقع بھی نہ کریے کہ آپ کسی عوامی عوضے تک پہنچ سکتے ہیں آپ کو عوامی عوضے تک پہنچنے ہیں اقتدار کے کرسی تک پہنچنے ہیں جو یقینی طور پر اس وقت تک عوام کو بخوبی علم ہو رہا ہے کہ جلسے جلوسوں میں آپ عوامی مفادات کو پسپشٹ ڈال رہے ہیں تو عوام یہی سوچنے پر مجبور ہے کہ آپ صرف اقتدار کے کرسی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا کوئی مطمئن نظر نہیں ہے اگر آپ حقیقی منوں میں عوامی مفادات کو ترجیح دینا شروع کر دیں اور روز مرا کے درپیش معاملات مشکلات مسائل جو عوام کو درپیش ہیں ان کو اپنے جلسوں کا موضوع بنانا شروع کر دیں تو پھر توقع کی جا سکتی ہے کہ کامیابی آپ کے قدم چوم سکتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو بلوگ اچھا لگے اس ویڈیو بلوگ کو لائک کیجئے اس پہ رائے دیجئے شیئر کیجئے گا اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بولیے گا اللہ حافظ